اسلام کم ناظرین میں ہوں ارفان لون کفارا ٹائمز کے اس ہیڈ ٹو ہیڈ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے اس پروگرام میں بہت خاص مہمان ہے یہ جمہو کشمیر گجر بکروال یوٹھ ویل فیر کانفرنس کے سٹیٹ پریسیڈنٹ ہے چودری زاہد پروازہ زاہد پروازہ آپ کا پہلے تو خیر مقدم اور شکریہ زاہد میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں جس طرح کے حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں خصوصاً ان علاقوں میں اگر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں ہم رجوری پنچ کی بات کریں وہاں پہ جتنے بھی گجر بکروال کمیونٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پہ جس طرح سے سرکار کام کر رہی ہے ان کو نکال رہی ہے انکروچمنٹ ڈرائیو کے تھو وقع ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہماری بات سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے آپ کی میڈیا نے آپ کی باقی لوگوں نے آپ کی دوستوں نے تو ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے تو دوسرا جو آپ نے کہا جو انکروچمنٹ کا سلسلہ ہے یہ ایوکشن ڈرائیو جو مثلاً سرکار نے سٹارٹ کی پچھلے دنوں آپ نے پیلگام میں دیکھا کہ ہمارے کچھ مکانات جو تھے ڈیمولیش کر دیئے گئے پھر بڑھگام کے اندر کندرجن میں ایسا ہوا کہ بہت سارے درخت جو تھے وہ صرف ہماری کمیونیٹی کے نہیں بلکہ کشمیری کمیونیٹی سے وابستہ لوگوں کے بھی کارٹ دیئے گئے وہاں تو ہم نے پہلے تو وہاں جو ہماری وہاں کی لوکل لیڈرشپ تھی جیسے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا دوسرے سارے جب یہ پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا پہلے دنوں میں تو وہاں کوئی بولا نہیں جب ہم نے یہ ایشو ریز کیا تو پھر ہماری سپورٹ میں آپ جیسے جنرلیسٹ آئے انٹرنیشنل لیول کے جنرلیسٹ آئے انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہنچئے انہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تو سارے پولٹیکا لیڈر بھی وہاں پہنچ گئے ان لوگوں کی بات سننے کے لیے کہیں ایسا ہوا تھا کہ وہاں نیشنل کانفرنس کا ایم ایلے جو سابقہ ایم ایلے تھا وہاں تھا اپنی پارٹی والا لیڈر بھی تھا یہ سارے لیڈرز وہاں تھے لیکن کسی نے ہماری بات نہیں کی تھی جب لگا ان کی بات یوت کرنے لگا یہ لوگ خود آگے سامنے تو پھر ان لوگوں نے سوچا کہ مناسب سمجھا اب ہمیں بھی جانا چاہیے پھر مہبوبہ مفتی جی بھی وہاں پہنچی پھر باقی جو لیڈر تھے نیشنل کانفرنس والے کانگریس والے بھی وہاں پہنچے تو رہ گیا جو مثلا اس کے حالات بنائے گئے تھے البتہ کسی آت تک پھر ہم پچھلے پندرہ مہینوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے جب ویسے تو یہ ہماری ڈیمانڈ دوزار چھے سے چلی آ رہی تھی کیونکہ ٹوزنڈ سکس میں سنٹر میں فارسٹ رائٹیک جنگلات قانون حقوق جو تھا وہ لاغو کیا تھا اب جمہو کشمیر میں یہ نہیں کر رہے تھے یہاں ہماری جو ریزنل پولٹیکل پارٹیز تھی ٹوزنڈ سکس ٹوزنڈ ایٹ سے لے کر فورٹین تک نیشنل کانگریس اور کانگریس نے کولیشن سرکار چلائی فورٹین کے بعد پی ڈی پی اور بی جے پی بنی ہمیں پتہ ہے جب یہ ایوکشن ڈرائیو یہ اس طرح کی حراسمنٹ کا سلسلہ اس ٹائم بھی چلتا تھا ہمیں کانگریس اور نیشنل کانگریس کے ٹائم کا پتہ ہے جب ہمارے وہاں جمہو بیلی چرانہ کے اندر بستی پہ شام کے وقت بلڈوزر وہاں کھڑے کر دیئے فوج لگا دی بیشمار تو ہمارے کچھ دوست تھے جمہو انورسٹری میں پڑھتے تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا وہاں سے کچھ فون آیا ہے تو ایک بار آپ جائیے دیکھئے وہاں پہ کون سے حالات ہیں کیا مسئلہ ہے وہ وہاں گئے انہوں نے کہا جناب بارش بہت ہو رہی تھی سردی کا موسم تھا انہوں نے کہا جناب یہاں بہت فورس ڈپلائی ہے ہمیں بالکل بھی جانے نہیں پھر ہمارے ایک سابقہ منیسٹر تھے تاج میدین صاحب اس وقت میں نے ان سے بات کی انہوں نے بعد میں فون کارٹ دیا تھا تو البتہ ہمارے لوگوں نے شور وغیرہ مچاتے رہے ہمیشہ سے جو ایوکشن ڈرائیو تھی اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن سوشل میڈیا نہیں تھی میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا اتنا اچھا ایشوز آئی لائیڈ نہیں ہوتے تھے جب بی جے پی اور پی ڈی پی کی 2014 میں سرکار بنی تو یہ سلسلہ جو تھا وہ زیادہ ایکسلریٹ ہو گیا یہ پراسس سارا ایکسلریٹ ہو گیا زیادہ تعداد میں لوگوں کو لیکن اس ٹائم تک ہم نے ایک فرنٹ کھڑا کر لیا تھا یہ اس طرح کی ہماری ایرگنائزیشنز تھی ایکٹیویز تھے یونیورسٹیز کے لوگ جو تھے وہ جا کے کام کرنے لگے شور شرابہ کرنے لگے تو کسی حد تک ہم نے روک رکھا وہ سلسلہ پھر جب ان کی سرکار بنی پی ڈی پی اور بی جے پی کی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ آپ جمہو کشمیر میں فریسٹ رائی ٹیک لاؤو کرو انہوں نے نہیں کیا ایون کہ جب ہم نے یہاں ایک ہمارے لیجسلیٹر تھے آئی ڈو کیٹ کمر چودری پی ڈی پی کے لیجسلیٹر تھے ان کے تھرو سے وہ بل میں نے ڈرافٹ کیا ہم نے ان کے تھرو سے سبمٹ کروایا اس کے اندر اسمبلی جمہو کشمیر کی اسمبلی کے اندر تو اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جناب اس وقت سب سے پہلے ہمیں اپوز کرنے والی بی جے پی کی گو میٹ جو آج دعوے کرتی ہے جناب نہیں ہم گجروں کے لیے ڈویلپمنٹ مثلا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں آن گرونڈ آپ دیکھئے لوگوں کی آراد ویسی ہیں اب جب یہ پراؤسس جب یہ پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا ایک رجوری کی ویڈیو وہ بھی ایک ایک لیڈیز کو اس کے ایک چھوٹا سا مکان بنا کے کچھا سا مکان ہے اس کو اس کے گروں سے مار مار کے نکار رہے ہیں اور اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں اتنی فورز یاربہ نہ تو وہاں کو اتنا بڑا فائف سٹار ہوتل بنا ہے چھوٹا سا گر تھا بناو بالکل مٹ اب میری ٹویٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو توڑا جا رہا ہے تو وہاں اتنی فورز گئی ہے وہ شور شرابہ کریں جب وہ چیزیں وائرل ہوئی تو میڈیا نے ہمیں سب سے پہلے سپورٹ کیا ایکٹیویز نے سپورٹ کیا تو اس کے بعد یہ مسئلہ ہائلائٹ ہو گیا اور پھر چیف سیکٹری صاحب کو آن ٹیبل یہ سٹیڈ میر دینی پڑ گی کہ جناب ہم جمہو کشمیر میں فریسٹ رائٹ ہے تو یہ ایفکشن ڈرائیو کا سلسلہ الیکشن کے دنوں یہ چلا تھا پھر بند ہو گیا غلطی سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اب ان دنوں بند ہے اب رات کی ہمیں ایک ریپورٹنگ ملی ہے کہ جمہو میں گاندی نگر میں ہماری برادری کا ایک بندے کے گھر پہ جا کے اس طرح کا بلڈوزر چلایا گیا ہے وہاں اس کے مکان کو ڈیمولیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس کی بھی سٹارٹ کیا بیجی بی تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ابھی یہ بل جو ہے اس کو پھر سے ایک باری امنڈمنٹ کر کے انہوں نے لایا اس بار جو ہوا تھا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لاغو کر رہے ہیں فارسٹ رائٹس ایکٹ کو گراؤنڈ لیول بھی کیا وہ ایمبلیمنٹ ہوتا ہے دیکھئے یہ اصل میں دوزار چھے سے آ چکا تھا پھر اس کے بعد کوئی امنٹ ہوئی ہیں وہ ایک الگ سے سلسلہ ہے اب اگر بی جے پی خیرخواہ ہوتی تو وہ پچھلے پندرہ مہینے میں جمہو کشمیر میں فارسٹ رائٹس ایکٹ کو لاغو کرنے میں ڈیلے نہیں کرتی انہوں نے ڈیلے کیا پھر فارسٹ والوں نے نوٹس بیجنے شروع میں ترال کی ایسی بزتیز میں گیا جہاں پہ بالکل میڈیا کی کوئی سیسیبلٹی نہیں ہے اور میں خود بھی بلیگ نہیں کرتا تھا کہ ترال میں ہماری پاپلیشن ہمارے لوگ اتنی بڑی تعداد میں رہتے صرف ہماری پاپلیشن نہیں بلکہ کشمیری لوگوں کو بیوان نوٹس بیجے گئے تھی یہ ایک قسم کی پالسی تھی جس کو ہم نے گھون گھون جا کر ان چیزوں کو سامنے لاکر میڈیا میں ہائلائٹ کر کے لوگوں کو نوٹس دیئے گئے تھے کہ بھئی آپ اپنے زمین چھوڑ دو آپ اپنے مکان چھوڑ دو ہے کیا وہاں ایک کنال زمین ہے ان کے پاس یا کچھ چھوٹی سی زمین ہے صرف اس زمین کو خالی کرنے کے لیے اس طرح کے جبکہ وہ انکروچر نہیں ہے انہوں نے کوئی اتنے بڑے ہوتلز بنائے نہیں چھوٹا سا مکان ہے مکی کی ایک فصل ہوتی ہے سال کی اور اس زمین سے چھوٹا سا گھاس نکل جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہے زائد کی یہ جان بوجھ کے مسلم جو گجر ہے جمعوں میں رہ رہے ہیں ان کو نکالنے کی سازش بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہو کہ پچھلے کہی ٹائم سے چاہے وہ تھری سیونٹی کے بعد کا مسئلہ ہو یا تھری سیونٹی سے پہلے ہو جہاں ہمارے کشمیری نوجوانوں کو جو بات کرتا تھا اس کو جیل ڈال دیا جاتا تھا ایسی یہ ایک پراسس تھا سٹارٹ کیا گیا تھا کہ جناب علی ہم چپ چاپ ہی فارسٹ بھی چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کو زمینوں سے نکال دے تاکہ ان کی رسائی میڈیا تک تھی نہیں ہمارے لوگوں کی تاکہ ان کو خبر نہ ہو لیکن ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا یہ ایک پالسی تھی سرکار کی یہ حراس کر کے ایسا کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی تک فیل ہو چکا ہے فیچر کا پتہ نہیں ہے آپ کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ ہوں ہم نے گفتار چودری کا دیکھا ہم نے تالیب حسین کا لاس ٹائم دیکھا جو بھی آپ جیسے نوجوان لوگ سامنے آ رہے ہیں لیکن آپ کی کمیونٹی کا جو مین مدہ ہے کیا وہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ پولٹیکل ریپریزنٹیشن نہیں ہے اور آپ لوگ اس پر بھی کام نہیں کر رہے ہیں دیکھئے پولٹیکلی ہم آپ یہ کہہ لیجئے کہ پولٹیکلی ہم بلکل یتیم ہیں بلکل مسکین ہیں آپ پچھلے سیونٹی سال کا ریکارڈ دیکھئے کہ ایسا کوئی وقت نہیں رہا جب ہمارے لیڈر سسٹم کا حصہ نہیں رہے لیکن جہاں تک ہمارے لوگوں کی ریابلٹیشن کی بات تھی آج ہمارے پاس دس لاکھ لوگ جمہو کشمیر میں ایسے ہیں جو نمیڈ سے ہیں خانہ بدوش ہیں جن کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے نہ زمین ہے وہ آپ ڈون میں لگے رہتے ہیں چھے مہینے پلینز میں چلے جاتے ہیں چھے مہینے پریریاز میں پیسچوز میڈوز وغیرہ میں چلے جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ مثلا ڈال ڈویلرز جو تھے ان کو بھی ریابلٹیٹ کیا گیا کالنیز بنا کے دے دی گئی بھئی آپ یہاں بیٹھ جائیے اب یہ تھا کہ کشمیری پندت ایک مٹھی بار لوگ ہیں کوئی بڑی تعداد ہے نہیں ووٹ ان میں سے کوئی ڈالتے نہیں ان کا کیا ہوا کہ جناب علیو یہاں کشمیر کا ایک حالات ایسے بنائے گئے ان کو لیا دلی میں بٹھا دیا جمعوں میں بٹھا دیا پراپر لیا آج ان کو مثلا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ریفیوجیز بتا کر آج ان کو مائیگرینٹس بتا کر ان کو جافز دیے جا رہے ہیں ان کی پرپکی سیٹلمنٹ کی گئی ہے اب ویسٹ پاکستان ریفیوجیز اتنے سارے لوگ تھے ان کے لیے تری سیونٹی ایبرو گیٹ ہو گیا ان کو وہاں پرماننٹ سیٹل کیا گیا اب انفارچون ریٹ اتنا ہے کہ اس کمنیٹی نے پچھلے ستر سالوں سے دب کے جناب علی یہاں کی سرکاروں کو ووٹ دیئے ان کے تخت و تار جو تھے وہ سجائے ان کو کرسیوں پر بٹھایا لیکن جب ہماری ریپریزنٹیشن جب ہماری گجر ریپریزنٹیشن کی بات ہے انہوں نے کبھی ان لوگوں کی بات نہیں کی آج میں پچھلے دنوں یہاں کھنموں سائٹ سے گیا تھا آپ چلے جائیے دریاؤں کے کنارے آپ دیکھو گے ٹینٹ لگے ہیں سردیوں کے موسم میں بیٹھے ہیں بلکل ہیلپ لیس کہ جناب آپ اندازہ لگے ہم ایک بند مکان میں ایسی لگے ہیں ہمارے پاس بخاریاں لگی ہیں ہمام لگے ہیں ہمیں ہمیں اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ آدمی جو ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں رہتا ہے آپ زمینی نیچے کی زمین دیکھو گے اس کی کیا شدت ہے وہ کتنی سردی چھوڑتی ہے پھر دریاء ہے پھر جنگل ہے اس طرح کے علاقوں میں اور ان لوگوں کو بھی کبھی خدا کا خوف اور انہوں نے کبھی یہاں کی لیڈرشپ کو مجبور نہیں کیا کہ جناب ان لوگوں کو کم سے کم چھوٹی کالنیز بنا کے دے دیجئے جو سردیوں کے چھ مہینے ہیں وہ یہ آرام سے بیٹھ کر یہاں پہ گزارا کر سکے ایسا بھی نہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہاں چاہے ہمارے جتنے بھی خاندان سیاست میں رہے انہوں نے کبھی گجر کمیونٹی کی بات نہیں کیا لیکن جب آپ گجر کمیونٹی کی خود بات کر رہے ہیں ان کے پلٹیکل رپریزنٹیشن وغیرہ نہیں ہے جب سے آپ لوگ آئے ہیں آپ بھی تو پھر اسی دشاہ میں چل رہے ہیں ہم نے دیکھئے رپریزنٹیشن نہ بنے دیکھئے عرفان صاحب ایسا ہے کہ جو ہم نے ایکٹیویزم پچھلے دس سالوں سے کیا ہے سسٹم میں ہم تھے نہیں ووٹ ہمیں کسی نے دیے نہیں الیکشن ہم لڑے نہیں کہ ہم نیتا بن جاتے عملے بن کے پھر ہم بات کرتے ہم ایکٹیویز تھے ایز این ایکٹیویز جو ہماری ذمہ داری جہاں سے ہمیں پتہ لگا کسی آدمی کو کنٹا چوبائے ہم وہاں پہنچے ہم نے پچھلے دس سالوں سے جمعوں میں اپنے لوگوں کو پورے طریقے سے پورا ڈیفنڈ کیا اور پورا ڈیفنس کر کے رکھا ہے اللہ کے فضل سے وہاں رس ایس بی جے پی کی ایک پالسی تھی انہوں نے ڈنڈا لگا رکھا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو نکال دو یہاں سے نہیں جہاں ہمیں پتہ لگا ایسا ہوا ہے ہم بات کرنا چاہتے تھے آپ جیسے جنرلیسٹ نے ہمیں سپورٹ کیا وہ پہنچ گیا اور ہم نے اپنے لوگوں کی اب رہ گیا کہ اگر ہم سسٹم میں ہوں تو ہم خود کریں ہم سسٹم میں ہیں نہیں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے مادیم سے صدقار تک ایک بات پہنچا سکتے کہ بھئیہ یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہو ایسا مت کریں میرا سوال تو یہی تھا کہ سسٹم سے آپ باہر ابھی بھی ہیں کہ سسٹم کا پارٹ کیوں نہیں بن رہے کہ وہاں پہ یہ ہوں میں آپ کو اس کی مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ آپ کے یہاں پہ جب ابھی ریزرویشن جو ہوئی اس میں آپ دیکھ لیں کس طرح ہے جو آپ کے کمیونٹی کے لوگ تھے وہ کس طرح سے بکھرے کیونکہ اس میں تو آپ لوگ بھی جو ایک پلیٹ فارم جو ہے یونیک پلیٹ فارم تو نہیں ان کو دے پائے نا لوگوں کو کہ وہ ادھر ایک جگر پہ کٹھے ہو دیکھئے پولٹی کلی تھوڑا سیاسی شعور جو ہے ماری برادری کے لوگوں میں کم ہے ہم مانتے ہیں اگر ہم جاتے کہ جناب ہم ایز ایک گجر ایکٹیویسٹ آئے ہیں آپ ہمیں ووڈ دے دیجئے وہ بھی ایک کمیونٹیز کے اندر انتشار پھیلتا ہے جہاں تک رہ گیا مسئلہ آج آپ یہ کہہ رہی جیئے جو فارس ڈویلر سے آج آپ نے دیکھا کہ کنڈرجن کے اندر بڑھگام کے اندر جن لوگوں کے وہ باغات کٹے گئے ہم نے ان کی بھی بات کی آج اگر جمہو کشمیر میں ہم نے پچھلے دس سالوں سے لڑکے فارس ڈائٹیک نافذ کروایا ہے اس کا فائدہ کشمیری کو بھی ہوگا اس کا فائدہ سب کو ہوگا اب ریزرویشن کا یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارا اتنا بڑا سرمایہ تھا نہیں سیاست میں پیسہ لگتا ہے سیاست میں سارا کچھ ہمارے پاس اتنا سرمایہ تھا نہیں ہم عوام کے پاس نہیں گئے ہم نے کچھ لوگوں کو اٹھایا ان کو سپورٹ کے اللہ کی فضل سے آج وہ ڈسٹرک ڈوائلمنٹ کونسل انتخابات جیت کے آئے ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ہم ان پر توقع رکھتے ہیں کہ وہ کام کریں گے آگے آنے والے کیسے حالات بنتے ہیں جب ہمیں لگا کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے لوگوں کی سپورٹ ہے لوگوں نے ایک آواز دی ہے کہ آپ آ جائیے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لڑیے آپ سسٹم میں جائیے آپ بات کریے تو ہمیں پتا ہے کہ گرونڈ پر جڑے آدمی کی کتنی مشکلات ہیں جب ہم گجر بکروال اس کمیونٹی کی بات کریں ایجوکیشن کے لحا سے یہ بہت زیادہ پیچھے ہیں ہمارے علاقوں میں بھی ہیں چاہے ہم کھیتہ چناب کی بات کریں یا پیر پنچال کی بات کریں ساؤت کشمیر کی بات کریں جمہوں میں ان فیکٹ اگر ہم ان کی بات کریں کٹوہ وغیرہ جہاں پہ بھی ہے ان کی جو حالت ہیں پڑھائی کے حساب سے ایجوکیشن کے حساب سے وہ بہت زیادہ پیچھے ہوئے ہیں جو لوگ جا رہے ہیں آگے وہ بہت آگے جا رہے ہیں جو پیچھے ہیں وہ ادھر رہے گئے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب آپ پہ ریسرچ کر رہے تھے ہم بہت سے جو ایکٹیویسٹس ہیں فیمیل ایکٹیویسٹس کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کسی اور شعبے کے ساتھ ہے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا ہے جو فیمیل ایکٹیویسٹس ہیں ان لوگوں کو بھی اتنی ہی ریپرزنٹیشن دینی چاہیں ایٹلیسٹ جو آپ آپ کی کمیونیٹی میں گجر کمیونیٹی میں بکر وال کمیونیٹی میں جو لوگ پچھڑے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے حساب سے وہ آ گیا ہے یہ میں اس زمن میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ فیمیلز کے لئے ریزرویشن تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کی کمیونیٹی سے پٹیکر والے لوگ آئے پوٹنشل والے جیسے آپ نے بہت اچھا بات کہی پیر پنچال کی بات کریں ہم وہاں ایجوکیشن کا ہب بن چکا ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہو آئی ایس آئی پی ایس کے ایس کے پی ایس کے بیشمار ڈیر لگے ہو پروفیسر ڈاکٹر وغیرہ انجینئر سب بن رہے ہیں لوگ وہاں سے اب رہا گیا ہمارے پاس خیتہ چناب کے اندر چیز کا فقدان ہے میرا اصل میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو آگے بن رہے ہیں جو آپ کے آئے ایس آئی پی ایس کے ایس وغیرہ ہے وہ تو آگے نکل چکے نا وہ تو کمیونیٹی میں ہم آپ پس آئی نہیں رہے ہیں وہ تو ان کو ڈیبلپ کر ہی نہیں رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ مثلاً آپ خیتہ چناب کی بات کریں تو وہاں ہم ہم ایڈوکیشنلی بہت پیچھے ہیں پھر ہم جب کشمیر میں آ جاتے ہیں تو کشمیر میں ہم بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے ہمارا سب سے مین ایم جو ہے مین موٹیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایڈوکیشن پہ کام کریں اگر ہم سسٹم میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم سسٹم میں ہوتے تو ہم اچھے اچھے مارڈل سکولز بنوا کے ویلیجز وغیرہ میں ہم لوگوں کو اس طرف اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہم نے جیسے ہمارے پاس اچھے پڑے لکھے یونیورسٹریز وغیرہ کے سٹوڈنٹ سے ہم ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ آپ اس گاؤں میں چلیے وہاں لوگوں کو تعلیمی اویرنیس دیجئے ہم نے سب سے پہلے کہا کہ سیاسی لوگوں میں شعور تب آئے گا جب تعلیمی شعور آئے گا جب تعلیمی بیداری لوگوں میں پیدا ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی لحاظ تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کے فضل سے پلیٹ فارم دلوائے ہم نے پچھلی بار چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ہم نے نیٹ کی کوچنگ کے لیے بھیجا ان کے اگزام بھی کریکس ہوئے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ہم کی ایس میں ان لوگوں کو لائیں ان کے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے وہ کنیک کروائیں اس طرح کے ہم نے پھر جا کے گاؤں لیول پہ ہم نے کیریر کونسلنگ کے پروگرام جہاں تک ہماری رسائی تھی جہاں ہمارے ساتھ کوئی جوڑ گیا اس نے کہا زہد صاحب گفتار صاحب یا مصطفی صاحب آپ ہمارے اس علاقے میں آ جائیے یہاں پہ یہ ہم جب بھی وہاں گئے ہم نے ان لوگوں سے سب سے پہلے کھا کہ بھئیہ جب آپ کی تعلیم ہوگی جب آپ پڑھ لگ جاؤ گے آپ کا ڈاکٹر ہوگا آپ کی بات خود ہوگی آپ کا جناب انجینئر ہوگا آپ کی بات خود ہوگی آپ کا تحصیل دار ہوگا آپ کی بات خود ہوگی آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے کسی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کمپیٹیشن بھی آ رہا ہے اور پڑھائی کی اور رجعان بڑھ رہا ہے لوگوں کا حالی میں ہم نے دیکھا کہ ایک گجر لیڈر ہے انہوں نے گھر گر جائے کہ ہماری علاقوں میں کمپیننگ کی کہ جو گجر جو گجری لنگویج ہے اس کو افیشل لنگویج کا درجہ نہیں ملا اس پہ انہوں نے کام کیا لیکن جو باقی لوگ تھے انکلوڈنگ یو آپ لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا سپورٹ کی پولٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سامنے تو خود ہی لارہے ہیں پھر سسٹم کو موکہ بھی مل رہا ہے بیچ پہ گسنے کا نہیں ارفان صاحب ایسا ہے کہ جو افیشل لنگویج بل کا مسئلہ تھا سب سے پہلے ہماری ٹیم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا کسی لیڈر نے کوئی سٹیڈمنٹ نہیں دی جب ہم نے پروٹیسٹ کیا ایون لاکڈون تھا مجھے یاد ہے ہم ساٹھ ستر لوگ وہاں پہ گئے پریس کالنی میں ہم نے ایلو نہیں کیا سچو صاحب نے سنگر کی پریس کالنی میں پھر چار پانچ لوگ تھے کوئی دس لوگ ہوں گیا آلماسٹ ہم نے پریس کالنی میں پروٹیسٹ کیا ایون ہم نے یہ ہی نہیں کہا کہ ہماری گوزری لنگویج کو ہم نے پاری لنگویج کی بات کی ہم نے پنجابی لنگویج کی آپ ان کو بھی انکلوڈ کریے ہم بھی یہاں سٹیٹ کا ایک حصہ ہے ہمارا تاکہ ہمارے لوگوں میں بھی اب رہ گیا مسئلہ آپ کہتے ہو ہم نے وہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے نا آپ یہ اتنا انفارچو لیٹ ہے کہ ہمارے پاس نائنٹی نائنٹی ٹو سے جمہو کشمیر بینک کے اندر دس پرسنٹ ریزرویشن تھی جابز میں بینک کے جابز میں دس پرسنٹ ریزرویشن تھی نائنٹی نائنٹی ٹو سے لے کر 2020 تک جمہو کشمیر بینک نے وہ ریزرویشن دبا رکھی ہم نے 2014 میں وہ ایشو ہمارے ہاتھ لگا ہم اس پر بولنے لگے 2020 میں ہم نے جا کے وہ ریزرویشن جو تھی وہ لے لی جمہو کشمیر بینک کے اندر جیسے لانس ٹائم میں وہ ایک ریکریوٹمنٹ کا جو بینکنگ ایسیٹ اور پروبیشنری افیسر کا وہ تھا ان کا ان دنوں وہ ایشو بن گیا ہم نے ان دنوں وہ ریزرویشن کروائی جمہو کشمیر بینک آرلی ریزرویشن ایگزیسٹ تھی وہاں پہ تھی بینک کے لیکن بینک جو تھا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتا تھا وہ ہم نے کروائی پھر آپ دیکھئے جب یہاں پہ جمہو کشمیر کا پبلک سروس کمیشن بنا ان دنوں ساری کمیونیٹیز کو ریپریزنٹیشن بنا ہماری کمیونیٹیز کوئی ممبر نہیں تھا کسی ہمارے لیڈر نے کوئی کوئی شور شرابہ سب سے پہلے ہم گئے پریس کالنوں میں جا کے پروٹیسٹ کیا کانٹی نیوز پہ بولے ہمارے جتنے ایک ہزار ایکٹیویسٹ ہمارے پاس ایسا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے پی ایش ڈی لوگ ہیں لاگ ریجویٹ ہیں اچھے اچھے بڑے بڑے انجینئر ایسے لوگ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے جو پڑی لکھی ٹیم ہے وہ ایک دم ہلا بول دیتی ہے ٹویٹر ہو فیس بک ہو جناب گرون لیول پہ جہاں اترنا ہو جہاں پروٹیسٹ کرنے ہو روڈ پہ آنے ہو ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس ان لوگوں نے شور شرابہ کیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے اپنی پی ایس سی کا ممبر وہاں پہ انٹر کروایا میں آپ سے آخری دو سوال پوچھتا ہوں اس میں سے پہلا یہ کہ جب آپ اس کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ لوگ ہم سے ووٹ لیتے گئے واپس میں ہمیں کچھ نہیں دیا اور اب بھی آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ صرف اسی چیز کے لئے استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ یونین گورنمنٹ ہوں جب بھی وہ بات کر رہے ہیں اور آپ کے جو ایون لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ اسی کو تو لے کے چل رہے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ دی واپس کچھ نہیں ملا اور وہ ہی اس چیز کو بھی بیچ رہے ہیں کہ گجر کمیونٹی کے جو لوگ ہیں پہاڑی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے سپورٹ میں ہیں ووٹ ڈالتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جو دوسری کمیونٹیز ہیں انکلوڈنگ کشمیری کمیونٹیز ہیں وہ ان کو دبا رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کھلا اور پائدہ ہو جاتی ہے دیکھئے ارفان بھائی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا بڑا مزہ آئے گا اس کا جواب دینے میں جن لوگوں نے ہمارا استحصال کیا آپ نے یہاں پہ ساری پولٹیکل پارٹیز کا حال دیکھ لیا کیا ہوا اب میں آ جاؤں گا جو ہمارے لیڈرز تھے جنہوں نے خاندانی طور پہ ہم پہ حکومت کی مگر ہمارے کام نہیں کیے جو بیسیک ایشوز تھے سینٹر گورنمنٹ نے تو ہمیں صرف ایک شیل ٹرائب کا سٹیٹس دے دیا کہا بھئی آپ کی ڈیویلپنٹ ہو گئی بس اس کے بعد آج تک ہمیں کھلونے دے کے بلایا گیا ٹوزن فورٹین میں جب یہاں پی ڈی پی بی جے پی سرکار نے سرکار بنائی انہوں نے مفتی صاحب کی ایک دین ہے اس کو ہم بلا نہیں سکتے انہوں نے ٹرائبل افیر منسٹری کریئٹ کی کچھ کسی حادتہ کماری ریپریزنٹیشن ہوئی لیکن جو منسٹر بنایا اس نے کوئی کام نہیں کیا جتنا کروڑ سا فنڈز تھے وہ لیپس ہو گئے آج بھی لیپس ہو رہے ہیں ٹرائبل کا پراپر پیسہ وہ بجٹ خود ہی نہیں یوز ہو رہا اب جب ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر ہمارا استحصال کیا اب ہم ان کا استحصال کر رہے ہیں اب ہم ان کا جناب علی وہ سارا جو وہ تخت و تاج وہ گرائے جا رہے ہیں اور تاج ان کے اچھالے جا رہے ہیں اب یہ ہوا آپ دیکھئے ہمارے یہاں پہ آپ سن کوٹ کی بات کر لیجئے سن کوٹ میں وہاں پہ کیا ہوا ہے پچھلے ستر سالہ ایک سیاست تھی وہاں پہ وہاں کا کنسرن امیلے ہار گیا وہاں ایک نوجوان لڑکا جیت گیا مینڈر کے اندر ہار گیا وہاں ایک نوجوان جیت گیا پونچ کے اندر نوجوان لوگ جیت گئے رجوری کے اندر ہمارا ایکس کیابنٹ منسٹر تھا اس کی بیوی لڑ رہی تھی الیکشن وہ ہار گیا وہاں پہ ایک نوجوان ایک نوجوان لڑکی جیت گئی الیکشن ایکس کیابنٹ منسٹر کی بیوی ہار گئی اسی طرح سے یہاں بہ بھی ہوا کشمیر کے اندر بھی ہوا ہمارے کیابنٹ منسٹر کسی کا بھائی لڑ رہا تھا کسی کا چچیرہ لڑ رہا تھا کسی کا وہاں لوگوں نے بھی چاہا کہ اپنے ہی آدمیوں کو سسٹم میں عام آدمی کو نہیں لیکن پبلک نے کہا بھئیہ ہم نے ستر سالوں سے اب کی بار ہم عام آدمی کو دیں گے اب کی بار ہم عام آدمی کو سپورٹ کریں گے ایون کے نو ون صرف دو لوگ ایک تاج مییودین صاحب الیکشن لڑا وہ جیتا وہاں سے اجاز خان جیتا ٹرادیشنل پولٹکس میں باقی جتنے کے جتنے تھے وہ سب گر گئے وہ یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پچھلے ستر سالوں سے آپ لکھتا ہے بے شمار اعتماد کیا اب کی بار ہم عام لوگوں کو لائیں گے ان کو سپورٹ کریں گے عام کے سر پہ تاج رکھا اب یہ ہو رہا ہے کہ سسٹم بدر رہا ہے جیسے جیسے تعلیمیں بیداری آئے گی آپ دیکھتے جائیے کہ وہ میں ریپریزنٹیشن کی آپ نے بات کی فیمیر ریپریزنٹیشن بھی ہوگی ابھی تو اس کا فقدان ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تیار کر رہے فیلڈ میں پلانٹ کر رہے اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس پڑے پڑے لکھے لوگ آئیں گے اور وہ آکے ہماری رہنمائی کریں گے مجھے اچانک بات یاد آگئے آپ نے جو اپنے ایڈیاز کی بات کی کہ وہاں پہ ایسے ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیشن تھی فیمیر وہ آگئے حالی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا اس پہ آپ لوگ نہیں بولے اور جان بوجھ کے خاموش رہے اور اس کی وجہ سے اور زیادہ کھلا نہیں بڑی کیونکہ جب انورادہ بھاسن جمال پہ اٹیک ہوا ان کا گھر چھینہ گیا بلکہ وغیرہ اور جو لوگ اس پہ انوال تھے وہ آپ کی کمیونٹی سے تھے لیکن آپ لوگ اس پہ نہیں بولے مثلا کس طرح سے انوال تھے جب ان کے گھر پہ قبضہ ہوا جب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرے گھر پہ جان بوجھ کے قبضہ کیا جا رہا ہے میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن آپ لوگ بھی اس پہ خاموش رہے اور سب کو لگا کہ آپ لوگ جو ہیں پٹیکلرلی جو آپ کے کمیونٹی ریپرزنٹیٹریز ہیں جو آپ لوگ ہیں ایکٹیویسٹرز گجر بکوال یوٹھ ویل فیر کے لوگ ہیں وہ پیچھے ان کے کھڑے ہیں جو لوگ وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں نہیں انورادہ وسین کا جو مسئلہ ہوا پتہ نہیں اب کون تھا ہمارا کمیونٹی سے البتہ ہمیں ایسا اگر ہوتا پتہ تو ہم ان کو ایکسپوز کرے بینہ نہیں چھوڑ دے کیونکہ ہم نے کسی کو نہیں بکشا جہاں پہ ہمارے رائٹس کی بات ہے جہاں پہ ہمارے کسی اور مسئلے کی بات ہے وہاں چاہے ہمارا لیڈر تھا وہاں چاہے موڈی جی بھی تھا یا احمد شاہ جی بھی تھا ہم نے ان کو بھی نہیں بکشا ایونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے اب آپ نے کہا ہے مجھے ابھی مجھے اس پہ دیکھنا پڑے گا ان کی آواز میں ہم نے آواز ملائی تھی ہم نے اس کی دب کے کنڈیمنیشن کی تھی اور جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اتنا ہم نے کیا تھا ان کے لیے ٹھیک ہے میں آپ سے آخری سوال یہ جانا چاہوں گا کہ روڈ میں اب کیا ہے اس سب کے لیے اور وہ بھی سسٹم میں آنے کے لیے پولٹیکل ریپرزنٹیشن کے لیے خصوصا جب ہم آپ کی اورگنیزیشن کی بات کریں دیکھئے عرفان بھائی یہ ایسا میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی مجھے لگا میں جب پچھلے دنوں ہم اپنے ڈیفرنٹ ایریاز میں کشمیر میں ہی میں ہر ڈسٹک میں گیا بیکورڈ ایریاز میں پچھے دور دراز علاقوں میں گیا بہت ساری جگہوں پہ مجھے خود جا کے افسوس ہوا کہ ہمیں لوگ تھوڑا کم جانتے ہیں اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار ان لوگوں نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں انہوں نے کون کون سے مسلوپ ہے بولا ہے کون کون سی ایچیرمنٹس ہیں ان کی وہ بھی اس کی کمی ہمیں یہ لگی کہ مثلا سوشل میڈیا سے ہمارے لوگ کم چھڑے ہوئے ہیں ریڈیو نہیں سنتے ہیں ٹی وی نہیں ہے ان کے لائٹ ہی نہیں ہوتی ٹی وی کہاں سے ہوگی اچھا اخبار نہیں کر بڑے تک تو میں پھر مجھے افسوس ہوا کہ ہم شاید یہاں تک خود نہیں پہنچ پائے تو یہ بھی ہمیں نہیں دیکھ پائے بعد میں البتہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے بات کی ہے ہمیشہ آپ کی اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آنے والا فیوچر کا یہ ہوگا کہ ابھی ہم نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم کسی پولٹیکل پارٹی میں جائیں یا ہم کوئی اپنا ایسا پلیٹ فارم وقت کے حالات وقت بدلتے رہتے ہیں وقت ہو سکتا ہے بدلے گا ہم خود اپنی کوئی پولٹیکل پارٹی لے کے آ جائیں خود نہ بھی آئیں گے لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا کام ہے ایکٹیوزم کرنا لوگوں کے مصطلبات اٹھانا پروٹیسٹ کرنا ریالیز ہم اتنا کر سکتے ہیں وہ بلز فنڈز کوئی مارے پاس ہے نہیں کہ ہم جناب چٹھی لکھ کے دے دیں گے اس جگہ ہسپیٹل بنا لی جی اچھا سا یہاں برپ پڑتی ہے لوگ شہر تک نہیں پہنچ پاتے کوئی سکول بنا لی ویسا تو ہے نہیں لیکن جب جہاں جب لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ یہاں پہ آج ہو وہ لوگوں میں تھوڑا سا سیاستی شعور کی ابھی کمی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر اسمبلی لیکشن تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے اور دو سال ڈیلے ہو گئے یہ کمی ہم دور کر جائیں گے اور لوگ خود ہمیں ڈیمانڈ کریں گے آپ آج ہو اور جب آئے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پھر لوگوں کے وہ ہمیں پتا ہے ہم غریب ہم ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ایک مزدور ہیں ہمیں پتا ہے کہ مزدور کا بیٹا کیسے پڑتا ہے اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ بچے بڑے ہو کر آپ افیسر بنو یا نہ بنو لیکن آپ کو اللہ پاک نے زبان دیا آپ اپنے لوگوں کی زبان بنو ان کی بات ہمیشہ کرتے رہنا اس وٹائم تک ہم کامیاب ہوئے آپ جیسے میڈیا والے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں مسئلہ جہاں بھی آپ دیکھو فارسٹ والے مسئلے پہ اتنی افیکشن ڈرائیو اتنی حراسمنٹ ہوئی لوگوں کی ہم نے کسی کی ہم نے اپنے لوگوں کو فلی پروٹیکٹ کر کے رکھا اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ دیکھئے آپ کہتے ہو ہم چور نہیں ہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی آج آپ دیکھئے ہمارا نوجوان کشمیری نوجوان جو ہے وہ جیل میں بند ہے آپ کی یہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن میں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یہ ہمیں کرنی چاہیے اپنے لوگوں کو کشمیری نوجوان جو ہے وہ اس کو کہیں سٹون پیلٹی کا وہ لگا کا ٹیگ اس کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے کہیں کسی اور مسلم بند رکھا ہے کہیں کسی اور مسلم میں ایک قسم کی ایراس میٹ ہے آج ہمارا پولٹیکا لیڈر جو ہیں ہمارے جیسے نیشنل کانفرنس کے بڑے بڑے ڈگج نیتا جو امیلیز بنا کر منیسٹر تھے کیابنٹ منیسٹر تھے وہ بات نہیں کر پا رہے وہ بات ہم بات کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر نہیں ہے نہ ہمیں موڈی جی کا ڈر ہے نہ ہمیں امیت شاہ جی کا ڈر ہے نہ ہمیں کسی دوسرے کا ڈر ہے کیونکہ ہم بات وہی کرتے ہیں جو کانسٹیچوشن کے اندر رہ کر کرتے ہیں اس کے بار ہم کرتے نہیں ان لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ ہمارے جو جتنے یہاں کے سابقہ امیلیز بغیرہ سب تھے ان لوگوں نے کرپشن کی روڈ کا پیسہ نکال کے کھا لیا آپ کا انگن واری سنٹر تھا اسے دال نکال کے کھا لی سٹور کا چاول نکال کے کھا لیا شکر نکال کے کھا لی مثلا آپ یہ چھوٹی بات کر رہا ہوں اور بڑے پروڈیکٹو پہ کتنے ڈاکے ڈلے وہ آپ کے سامنے ہیں آج کیا ہو رہا ہے جیسے ہی ایک آدمی بات کرتا ہے آپ 370 ریسٹور کرو آپ 35 آپ سٹیٹوڈ کو ریسٹور کرو تو جناب رات کو ایسی بھی ان کے گھر پہنچی ہوتی ہے صبح ایک بڑا چٹھا نکال دیا جاتا ہے اس آپ کے دبائی میں اتنے فلائٹ ہیں اس کے اتنا ہے اتنا ہے اگر ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہوتی انہوں نے عام لوگوں کی بات وہ لوگوں کا پیسہ لوگوں کو دیا ہوتا آج یہ حالات نہیں یہ ہماری بات کر پاتے اب ہمیں کیوں ہم کیوں بے خوف ہیں کیونکہ ہم صاف ہیں ہم پہ کوئی داغ نہیں ہیں جتنا مرضید بوچ لے کچھ نہیں کر سکتے تو پبلک کے سامنے امیج ہے جب ہمیں کچھ کیا جائے گا تو پبلک ہمارے پیچھے کڑی ہے وہ سڑکو پہ آ جائے گی آج ہمارے بڑے نیتاؤں کو دیکھو ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہے وہ صرف تینے تنہا رہ گئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھئے آپ ایڈی پینڈیڈ کینڈیڈ کو جتوا کر لیا ہے پی اے جیڈی بڑی مشکل سے آپ نے ایک منڈیڈ جو ہے بچا پائی ہے ہم مبارک دیتے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے مثلا ایک سپیشل سٹیٹس کے لیے ایک پی اے جیڈی کھڑا کیا پھر بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے ستر سالوں سے اس طرح کی کمپرومائزز کیے سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنے پرسنل بینی فیٹ کے لیے ہمیشہ جوک کے ہمارا نقصان کیا آج ہمیں ان دہانے ان حالات پر کھڑا کرنے والی ہماری یہاں کی پولٹیکل پارٹی سے آج ہمارے نوجوان کی کوئی بات نہیں کر رہا ہمیں چیز کا افسوس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ نوجوان خود فیصلہ کر رہا ہے آج کے ٹائم میں آج نوجوان لیکشن میں پارٹی سپیٹ کیوں نہیں کرتا کیونکہ وہ تانگ آ چکا ہے وہ گروہ میں وکٹم آف ڈپیشن بن کے بیٹھ گیا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کو جھاب نہیں ہے پریشان ہے اس کو کام نہیں ہے پریشان ہے مارکٹ میں وہ نہیں جا سکتا جہاں ہماری کمنیٹی وہ تو بلکل نہیں کسی حال میں نہیں ہے وہ بے حال لوگ ہیں پیچھے جنگلوں میں رہتے ایک گاس کاٹ کے رکھ لیتے بیڑ بکریوں کو یا بہنس گائے وغیرہ کو سدیوں کے موسم میں کھلاتے رہتے یا مکی کی ایک فصل کاٹ لیتے بس بھئی تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یوت چینج ہو رہا ہے ہم بھی اپنی کمنیٹی کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یوت چینج ہو آپ آؤ سامنے ہم بات کرنا جانتے ہیں اللہ کے فصل سے آپ دیکھئے پچھلے کئی سالوں سے پچھلے آٹھ سالوں سے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا ہماری کمنیٹی کا کوئی ایشو بن گیا تو ہمیں ایک منیسٹر کے پاس جا کے کہنا پڑتا تھا سر آپ تسلدار صاحب کو آپ ڈیس صاحب کو بات کر لیجیے آپ اس سے کہیے یہ کرے ایسا آج ہمیں وہ ضرورت نہیں پڑ رہی آج ہمارے پاس یوت ہے کسی علاقے میں بیکورڈ علاقے میں کچھ ایک چھوٹا سا بچہ ٹویٹ کر کے ڈی سی کو فورس کر جناب ویسا وہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہاں پہ یہ مسئلہ آج وہاں لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں آج میڈیا ہوں نے کیوں نہیں اپروچ کر رہی ہے ہمارے بڑے نیتاؤں کو آج ہمیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس آ رہی ہے کیونکہ لوگ گرونڈ پہ دیکھتے ہیں کون ایکٹ ہی ہے کون کام کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج پر آسندہ آج پر آسندہ آج پر آسندہ